ملک امین اسلام دسم اللہ الرحمن الرحیم محترم جناب وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب ایکسلنسیز لیڈیز این جنٹلمن اسلام علیکم آج مجھے بڑی خوشی ہے یہاں پہ کیونکہ پاکستان کو یہ عزاز ملا ہے دنیا میں کہ آج پاکستان ورلڈ انواریمنٹ ڈے ہوسٹ کر رہا ہے اور اس عزاز کے ساتھ پاکستان آج ایک ایسا ڈیکیڈ اور ایکو سسٹم ریسٹوریشن کو ٹرگر کر رہا ہے جو کہ اس دنیا کی اگلے دس سال کی سمت کو متعین کرے گا اس اگلے دس سال کے اندر تمام دنیا کے سائنٹس یہ بات کر چکے ہیں کہ اگر اس اگلے دس سال کے اندر اس دنیا نے اپنی سمت کو تبدیل نہ کیا تو پھر شاید انسانیت خود خطرے میں آ جائے گی اس لیے یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ یہ دس سال اس دنیا نے اپنی سمت تبدیل کرنی ہے اور محول کو اپنا دوست پر آ کے چلنا ہے اور پاکستان کو آج یہ عزاز ہمارے پرائیم میسٹر عمران خان صاحب کا جو ویجن ہے اس کے مطابق ملا کہ محول کے ساتھ ہم نے جنگ نہیں کرنی محول کو ہم نے اپنا شریک بنا کے اور اس کے ساتھ اپنی ڈیولپمنٹ کو لے کے آگے جانا ہے اور اسی کو ایکو سسٹم ریسٹوریشن کہتے ہیں اور آج ہم یہاں پر پاکستان کی طرف سے چار بڑے اہم علانات کرنا چاہتے ہیں جو کہ دنیا کے لیے ہم انشاءاللہ سامنے پیش کر رہے ہیں فلسفی ہمارے ایکو سسٹم ریسٹوریشن کی یہ ہے کہ ہم نے جہاں پر نیچر کو پروٹیٹ کرنا ہے وہاں پر اپنے لوگوں کا بھی خیال کرنا ہے اور ان کو جوبز دلوانی ہیں اور اللہ کے فضل سے ابھی تک جو ہمارے نیشیٹیوز ہیں اس میں ایٹی فائیوزن جوبز دی گئی ہیں اور انشاءاللہ اس سال ہم اس کے اندر دو لاکھ جوبز کا اضافہ کریں گے اور وہ چار انیشیٹیوز جو کہ سکرین پہ آپ کے سامنے ہیں اس کے اندر آج ہم میجر اناؤنسمنٹ یہ کر رہے ہیں کہ جو بلین ٹین بلین ٹری کا ہمارا ویجن تھا اس کے اندر ہم نے اپنا ایک عرب درخت پورا کر لیا ہے اور آج ہم بانڈ چیلنج کے تحت ایک دس لاکھ ہیکٹر یا ایک ملین ہیکٹر فورسٹ ریسٹور کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں دنیا کے ساتھ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو ہم نے اپنے اوپر لیا ہے اس کا ہمیں کسی نے نہیں کہا کسی نے ہمیں اس پہ زور نہیں دگایا کہ آپ یہ چیلنج لیں یہ چیلنج ہم نے اپنی اور اپنی نسلوں کے لیے لیا ہے لیکن اس سے دنیا کو بھی فائدہ ہے اسی طرح اور وہ ہم نے ریجسٹر کرا دیا ہے کل ہمیں اس کی کنفرمیشن مل گئی ہے دوسرا جو ہمارا پروٹیکٹیڈ ایریا انیشیٹیو ہے اس کے اندر ہم اپنے نیشنل پارک کو بڑھا رہے ہیں جہاں پر کوویٹ کے اندر تمام دنیا اس پریشانی میں مبتلا تھی کہ اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے وہاں پر پرائیم منسٹر عمران خان صاحب نے گرین سیمولس لانچ کر دیا جس سے لوگوں کو نوکریہ ملی نئے نیشنل پارک ہم نے بنانا شروع کیے اور آج ہم نے پچھلے ایک سال کے اندر پندرہ نئے نیشنل پارک بنائے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ ہم نیشنل پارک سرویس لانچ کرنے لگے ہیں جس میں ٹریننگ ملے گی آپ کو چھے ہفتے سے لے کے آٹھ ہفتے کی اس کی اکیڈمی ہم بلوچستان زیارت میں بنا رہے ہیں اور اس ٹریننگ کے بعد ہم پانچ ہزار یوت کو نیشنل پارک کے اندر نوکری دیں گے اگین ہم نے نیچر بھی پروٹیکٹ کیے اور ساتھ نوکرییں بھی فرام کی ہیں تیسرا ہمارا جو انیشیٹیو ہے ریچارج پاکستان پاکستان کو اللہ تعالی نے بہت نعمتوں سے نوازا ہوا ہے اور ایک نعمت پانی ہے پاکستان کی یہاں پر ہر سال ایک سلابی ریلہ آتا ہے اور جو تباہی پھیر کے چلا جاتا ہے لیکن پھر اس کے بعد جب وہ چلا جاتا تو ہم پانی کو ترس رہ ہوتے ہیں تو اسی پانی کو استعمال کرنے کے لیے ہم نے ایک ریچارج پاکستان کے نام سے کونسپٹ کیا ہے کہ ریور انڈس کے لیفٹ اور رائٹ بینک کی اوپر پندرہ ایسی ویٹ لینڈز ہیں ایسی نیچرل لیکس ہیں جو کہ تباہ ہو رہی ہیں کیونکہ ان کو پانی نہیں مل رہا لیکن بیچ میں سے پانی گزر کے چلا جاتا ہے تو یہ ہمارے پرائی میسٹر صاحب کا ویجن ہے کہ ہم اس سلابی ریلے کو جب وہ آئے گا تو اس کو ہم ڈیورٹ کریں گے ان ویٹ لینڈز کی طرف اس سے نہ صرف وہ ویٹ لینڈز زندہ ہو جائیں گی بلکہ جو ہمارا گراؤنڈ ووٹر نیچے جا رہا ہے وہ زندہ ہو جائے گا یہ ریچارج پاکستان کا پروجیکٹ ہے اور اس کے لیے ایک عرب روپیہ اس سال مختص کیا گیا ہے اور دو پائلٹ سائٹس کی اوپر ہم کام سٹارٹ کر دیں گے اور چوتھا اور آخری ہمارا انیشیٹیو گرین فنینسنگ کی اوپر ہے گرین فنینسنگ کے اندر اس وقت دنیا میں جدت آ رہی ہے فنینسنگ کی اوپر کہ یہ جو تمام بڑے بڑے خواب دیکھے جاتے ہیں ان کے پیسہ کون دے گا ہمیں تو پرائیم سٹر صاحب نے یہ سکھایا ہے کہ جب آپ خواب دیکھیں تو پھر یہ نہ سوچیں کہ پیسے کہاں سے آئیں گے آ جاتے ہیں پیسے نیت صاف ہو اور آپ کی کمیٹمنٹ ہو اور ہم نے یہی دیکھا ہے اپنے پروجیکٹ کے اندر بلینٹری میں بھی دیکھا ہے اور اب ٹین بلینٹری میں بھی دیکھ رہے ہیں لیکن ہم نے کچھ جدت ہم نے بھی کیا اور آؤٹ آف دا باکس تنکنگ کر کے جو دنیا نے تین بڑے انیشیٹیو کیے ہیں گرین بانڈ وہ پاکستان نے پچھلے ہفتے وابڈا نے لانچ کیا پانچ سو ملینڈ ڈالر کا اور جب پانچ سو ملینڈ ہم نے دنیا سے مانگے ڈالر تو دنیا نے ہمیں جواب دیا کہ آپ تین عرب لے لیں ہم سے یہ پاکستان کی گرین کریڈیبلیٹی اور ایکنومک سٹیبلیٹی کی وجہ سے ہوا ہے اسی طرح ہم نے بلو بانڈ پہلا انشاءاللہ اس ٹو پر کام کر رہے ہیں پچھلے ہفتے رپورٹ پیش کی گئی پرائیم میرسٹر صاحب کو کہ جو ایسا خزانہ ہے پاکستان کے منگروز جو کاربن بچاتے ہیں اس کی ایک فنننشل ویلیو ہے جو تقریباً آدھے عرب ڈالر کے برابر ہے اس کو کیپٹلائز کرنے کے لیے بلو بانڈ اور پھر تیسرا جو نیچر بانڈ جو بھی انگر انڈرسن نے بات کی یونیف کی کہ نیچر بانڈ ایک ایسی چیز ہے جس میں جب انہوں نے بات کی کہ کون سا ملک پائلٹ کرے گا تو سب ملک ججے گرے تھے کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے پاکستان نے خدم بڑھایا اور کہا کہ ہم پائلٹ کریں گے دنیا کے لیے اور آج پاکستان کے ساتھ تین ممالک کی بادشیر چل رہی ہے اور اس کے اندر یہ ہوگا کہ جو نیچر میں آپ انویسٹ کریں گے آپ کو آپ کی ڈیٹ یا کرزیں معاف کر کے آپ کو وہ پیسے ملیں گے تو یہ وہ جدت ہے جو پاکستان میں ہو رہی ہے اور انشاءاللہ یہ دنیا کے لیے بھی کیمتی ہے اور پاکستان کے لیے بھی کیمتی ہے اندرہ میں برحبا کہتے ہیں کہ پاکستان ملک ہے یہ پاکستان ملک ہے جوہر ملک ہے اگر یہ ملک ہے جس میں سترین بھی ہر ملک ہے اور ہمارے لیکن کوئی ملک ہے پاکستان to see what Pakistan is doing for the World Environment Day and our message to the world is that we have trusted in nature and nature has paid back to us and our message is that the world needs to trust in nature and it is time for nature thank you very much